السلام علیکم this is Alim from Skills Academy آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ایک وی پی ایس کے اوپر ورڈ پریس انسٹال کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور ببرکت نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے آپ سائن اپ کریں گے آپ کو اپنے کارڈ کی ڈیٹیلز دینی پڑیں گے اس کے بعد یہ انٹرفیس آئے گا اگر آپ نیچے دیا گیا لنک سے سائن اپ کریں تو آپ کو ہنڈرڈ ڈالر ملیں گے ڈو منٹس کے لیے تو اس کے بعد آپ نے یہاں سے نیو پروجیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنے پروجیکٹ کا نام ویب سیٹ بلوگ کریئٹ تو میں نے آرریڈی کریئٹ کیا ہوا ہے اس وجہ سے اسے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد یہاں سے ورڈ پر سیلیکٹ کریں گے آپ کریئٹ رو پلٹ اگر ورڈ پر سیلیکٹ نہیں ہوئی تو آپ کو یہاں سے مارکٹ پلیس میں جانا پڑے گا اور مارکٹ پلیس سے پھر ورڈ پر سیلیکٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد سٹینڈرڈ اور یہاں سے فائیو ڈالر پر منٹ اس کے بعد آپ ڈیٹا سینٹر سیلیکٹ کریں گے جو کنٹری آپ کو بہتر لگے میں فور ایکزمپل یہاں سے نیو یک سیلیکٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ پاسور لکھیں گے اس کے بعد اسے اوپن کریں گے تو یہ دو تین منٹ لگائے گا کمپلیٹ انسٹال ہونے میں اس کے بعد اوپن کریں گے اور آئی پی کو کوپی کر کے نیو ٹیاب میں چیک کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب لگن کر کے کنفیگر کریں تو یہاں سے جائیں گے کنزول میں یہاں پہ لکھیں گے روٹ آر ڈبل او ٹی اینٹر اس کے بعد جو پاسورڈ آپ نے یہ اکاؤنٹ کا پاسورڈ نہیں یہ دوسرا پاسورڈ ہے جو ہم نے رو پلٹ میں لکھا تھا تو اسے دیں گے ریفریش تو ورڈپریس ہماری انسٹال ہو چکی ہے کنٹینو یہاں پہ ٹائٹل ایک دفعہ ڈسکرچ کر دیں گے انسٹال ورڈپریس تو ورڈپریس ہماری انسٹال ہو چکی ہے اب دو چیزیں رہے گئی ہیں ایک ڈسسل اور کلاوڈ فلیر انسٹال کرنا اور دوسرا اسے ڈومین ریڈریکٹ کرنا تو اس کے لئے ہم یہاں سے جائیں گے ڈیٹیکیز یہاں سے ڈومین کپی کریں گے اپنی ڈومین کا نیم کپی کریں گے ہم کپی کریں گے ڈیوڭ کی خد کپ نیم ڈیوڭ کپ بر یہاں سے ایک استعمال dns اور انگل کر دیں گے پیسٹ اگر آپ اسے ڈی این ایس کے ذریعے کرنا چاہئے تو آپ ڈی این ایس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں ڈی این ایس جلدی ہو جاتے ہیں تو یہاں سے اڈوانس ڈی این ایس یہاں سے کوپی کریں گے آئی پی اور یہاں سے جب پہلے انہیں ریموو کر دیں گے اب ن downed Lub accident ڈیHello ڈی ڈی ایس کے لئے ڈی ایسی فیسٹ نون ڈبلی 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 ہمارا ورک کر رہے تو پھر جانگی کلاوڈ فلیر میں کلاوڈ فلیر میں موسیقی quant آر کل کلیر اس بات کنٹینیو نیم سرلس چینٹ کریں گے یہاں سے دومین کسٹم پیسٹ اس بات سیکنڈ پیسٹ اس بات ڈن یہاں سے آپ نے فلیکسیبل سیلیکٹ کرنی ہے اس کی آپ فول نہیں سیلیکٹ کر سکتے اگر آپ فول سیلیکٹ کریں گے تو یہ ورک نہیں کرے گا اس بات ڈن اب اسے تھوڑا ٹائم لگے گا اپ ڈیٹ ہونے میں پانچ دس منٹ تو اس کے بعد کچھ پلاگ انز کریں گے فائل مینجر انسٹال ایکٹیو ان کو ڈلیٹ کر دیں گے وائٹ پریس کو بھی اپ ڈیٹ کریں گے اچھا جی اس کے بعد فائل مینجر میں جائیں گے یہاں سے اسے ایڈٹ کریں گے وائٹ پی ڈیش کونفگ فائل کو اور اس نوٹ پیڈ فائل کو اپن کریں گے یہاں سے یہ پہلی لائن کوپی کرنی ہے اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے سی وان کلوز اس کے بعد جائیں گے سیٹنگ جانرل سیٹنگ جانرل کپی پیسٹ پیست سیڈنگ جانرل تو اسے تھوڑا ٹائم لگے گا ایکٹیو ہونے میں تو اسے ہل کچھ گھنڈوں تک ایکٹیویٹ ہو جائے گی ویڈیو دیکھنے کے شکریہ امید ہے آپ کو نیو چیزیں سیکھنے کے ملی ہوگی ہمارا سیٹ اپ کافی حد تک کمپلیٹ ہو گیا یہ ویڈیو اپسنل تھی اس کو اگر آپ نہ بھی دیکھیں کوئی آسٹنگ ویڈر لے لینے تو وہ بھی آپ کی چوئیس ہے اللہ حافظ موسیقی باتنگ موسیقی باتنگ تو وہ کچھ گی موسیقی باتنگ